اسلام علیکم چینل ففٹی ون نیوز سے میں ہوں ایک رافیز شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز جسٹس کامران ہائے اتمی آخیل نے ریمارکس دیئے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے دائیت درخواست پر پیشاور ہائی کورٹ میں سمات ہوئی جسٹس کامران ہائے اتمی آخیل نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات کی جبکہ بیریسٹر گورر علی زفر ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے پیڈیسٹر علی زفر نے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن اختیار سے تجاوز کیا الیکشن کمیشن نے بیس دیر میں انٹرپارٹی انتخابات کا کہا اور ہم نے انتخابات کرائے لیکن بائیس دسمبر کو الیکشن کمیشن انٹرپارٹی انتخابات کا لعدم قرار دے دیئے ہم نے دو دسمبر کو انتخابات کرائے اور پورے میڈیا نے رپورٹ کیا الیکشن کمیشن کا تمام ڈاکومنٹس فرہام کیے پاکستان تحریک انصاف کے وائز شیرمن شام عمود قریشی کو ڈیالا جیل میں نظر بند کر دیا کیا ٹپٹک کمیشنر رامت مینی نے نظر بندی کا آرڈر جاری کیا جس کے مطابق شام عمود قریشی پناہ روز کے لیے جیل میں نظر بند رہیں گے نوٹیفیکیشن کے مطابق شام عمود قریشی نومیک کو جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں ملوے سے اور ان کی رہائی سے امنہ اومان کی صورتحال بگڑنے کا خطشہ ہے ایسے چوہ سب در بہرونی کی ریپورٹ پر سی پی او نے پنتالیس روزہ نظر بندی کی تجویز دیا اور ٹرسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی نے بھی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے داروں کی ریپورٹ سے اتفاق کیا شام عمود قریشی کو اپیل کا حق دیتے ہوئے پناہ روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے توشہ خانہ کیس بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کے لیے دالت سے رجوع پانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا پانی پی ٹی آئی کے وکلہ نے ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات ختم کر کے دوبارہ اپیل دائر کر دی پانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کے استعداہ کر دی اپیل میں اسلامباد ہائی کورٹ کا سزا معطل نہ کرنے کا فیصلہ قلع دب قرار دینے کی استعداہ کی گئی تائر کردہ اپیل میں موقع فکتار کیا گیا کہ سابق وزیراعظم بڑی سیاسی جماعت کے قائد انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جائے ہائی کورٹ کی غلطی کا فائدہ اٹھا کر الیکشن کا بیشن آہلی کا نوٹفیکشن جاری کر چکا ہے الیکشن کی بھرپور تیاری ہے نواز شیف کا سنا رہا دور جلد واپس آئے گا شیباز شیف لاہور میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شیف کی زیرے سے دار پارڈی جلال سے خطاب کرتا ہے سابق وزیراعظم شیباز شیف نے کہا کہ قائد ہی لیڈرشپ میں میدان میں ہوتا رہے ہیں الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے انہوں نے کہا کہ نواز شیف نے ملک سے دہشت کر دیا لوٹ شریف ختم گی کراچی میں امن بھی نواز شیف کے مرہون منت ہے قائد نون لیگ کی ترقیاتی منصوبہ کو آج بھی یاد کیا چاہتا ہے شیباز شیف نے مزید کہا کہ جہاں امن اور استقام ہوگا وہ ملک ہی ترقی کرے گا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیف زر مروت نے کہا ہے کہ جہاں تو ہر صورت نے بتیسے الیکشن نار سکتا ہوں پیشابر ہائی کورٹ میں میڈیا سے کفتگو کرتے ہوئے شیف زر مروت نے کہا کہ بھلا پی ٹی آئی کا نشان تھا اور رہے گا پرویس خٹک کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے بیٹ کا نشان صرف الیکشن کمیشن ہی آفر کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بیٹ کا نشان آفر کرنے کی ضرورت کیوں تھی پرویس خٹک نے تو تحریک انصاف کے مقابلے میں اپنی پارٹی بنائی ہے شیف زر مروت کا کہنا ہے کہ پرویس خٹک کے بیان سے ان کے اور الیکشن کمیشن کے تانے بانے ملتے ہیں پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اینے بتیس پشاور سے الیکشن کے لیے مجھے نامزد کیا تھا اپنے حد کے لکی مروت سے بھی قومی اسیملی کے لیے کا اقصاد جمع کر رہے ہیں الیکشن کہاں سے لڑنا ہے یہ فیصلہ پارٹی کرے گی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ توشہ خانہ الکالے ٹرس سمیت باقی کیسز میں بھی جلد بانی پی ٹی آئی کی زمانت ہو جائے گی جب ایک پارٹی سے اس کا نشان لے لیا جائے تو شفاف الیکشن کیسے ہوں گے ووٹروں سے ان کے ووٹ کا حق چھیننا جا رہا ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو لیول پلینگ فیلڈ فرہامی کا حکم دے پی ٹی آئی کی درخواست پی ٹی آئی کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق عدالتی حکم پر عمل کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست سائر کر دی گئی جیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گورٹ کے جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست میں کہا گیا ہے کہ باید سمر کا دالت حزمہ نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی دادرسی کرے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو ہدایت دی جائے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ فرہام نہ کرنے والے زمداران کے خلاف کاروائی کرے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ تحریک انصاف کے امید باروں کارکنوں اور قائدین کی گرفتاری سے روکا جائے علاوانزی پی ٹی آئی کی امید بارے تجویز کرنے رہے تائد گندہ کو انتخابی عمل کے دوران حراسہ نہ کرنے کا بھی حکم دیا جائے آڈیو لیکس کیس میں وزارت دفاع نے جواب دالت میں جمع کروا دیا سابق خاتون اول بوشا بی بی اور سابق چیف ساکب نصار کے بیٹے نجم ساکب کی آڈیو لیکس کیس میں وزارت دفاع نے اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا وزارت دفاع نے اپنے جواب میں کہا کہ سمارٹ فون سے آڈیو ریکارڈنگ کے متدد سستے ٹولز تستیاب ہیں جو کوئی بھی خرید سکتا ہے کچھ پلیٹ فارمز بھی معافضے کے بدلے یہ سرویس دیتے ہیں وزارت دفاع نے جواب میں یہ چیز بھی واضح کی ہے کہ آڈیو انٹیلیجنس ٹولز کے ذریعے کسی بھی آواز کے کانٹنٹ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے ریکارڈنگ کے سرویس کی معلومات صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی دے سکتا ہے اپنے جواب میں وزارت دفاع نے یہ بھی بتایا کہ پکہ دوہزار سولہ کے تحہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائیم ونگ مجاز اتھارٹی ہے دالت سے صدا ہے کہ اس معاملے پر مزید تحقیقات کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائیم ونگ کے ہدایت جاری کی جائیں گلوکاری کے نوکھے انداز سے مشہور ہونے والے چاہت علی خان نے لیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا گلوکار چاہت فتح علی خان نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ قومی اسمبلی کے نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیا ہے چاہت فتح علی خان کا مزید کہنا ہے کہ وہ لاہور کے قومی اسمبلی کے حل کا اینے 128 سے بطوری اصاد امید وارن تخبات میں حصہ لیں گے چاہت فتح علی خان نے کاغذات نامزدگی اپنے اصل نام کاشف رانہ کے نام سے جمع کروائے ہیں چاہت فتح علی خان کا کہنا تھا کہ اگر منتخب ہوا تو اپنے ملک پاکستان اور عوام کی خدمت کروں گا ہیڈلائنز آپ نے چانی نیو سٹوڈیو سے فیلوک کے لیے اتنا ہی